بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی بول نیوز کا لائسنس معتل کیا گیا ہے پیمرا کی جانب سے پیمرا نے اس کا بقاعدہ ایک نوٹفیکیشن بھی ایشو کر دیا ہے اور دو دن سے آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ بول نیوز بین ہے اس حوالے سے یوٹیوب پر دھڑا دھڑ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس معاملے کو حافظ ساد رزوی کے ایک انٹرویو سے جو کہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کو کنڈکٹ کیا ہے سمی ابراہیم صاحب نے جو کہ سینر اینکر پرسن ہے اور ان کے مطابق اور بہت سارے یوٹیوبرز کے مطابق مطلب کہ 99.99% یوٹیوبرز کے مطابق یوٹیوب چینلز کے مطابق اس چینل کو بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حافظ ساد رزوی کا انٹرویو جو کہ تحریک لبائک پاکستان کے امیر سربراہ ہے وہ نشر ہونا تھا اور اسی وجہ سے پاہمرا نے اس چینل کو بند کر دیا حالانکہ جو پاہمرا نے نوٹفکیشن ایشو کیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بارہ جنوری کو ایک پروگرام کیا گیا اور اس پروگرام میں ججز کی تقرری اور اس کے علاوہ ان کی پوسٹنگ کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی جو کہ خلاف قانون ہے جو کہ پاہمرا کے قوانین کے خلاف ہے تو اس وجہ سے پاہمرا نے ان کو ایک نوٹس بیجا سات دن کے اندر انہوں نے جواب جمع کروایا جو کہ تسلی بخ جواب نہیں تھا اس جواب کی بحاف پر پاہمرا نے ان کا لائسنس معطل کر دیا میرے خیال سے خبریں آ رہی ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ سنایا کہ ان کے چینل کو ان کے لائسنس کو دوبارہ سے بحال کر دیا ہے اور سات میں پاہمرا کو بھی بلا لیا ہے پاہمرا سے جواب تلق کیا ہے کہ اب بھائی آپ لوگوں نے یہ چینل کا لائسنس کیوں معطل کیا ہے اب اس معاملے کو دریکٹلی ساد رزوی کے ساتھ تحریک لبائک کے ساتھ ملایا جا رہا ہے وجہ کیا بنی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بول نیوز کا تھوڑا بیک راؤنڈ سمی ابراہیم صاحب نے اس پر ایک ویڈیو کی اور بہت سارے بول نیوز کے جتنے ہامی انکلز ہیں جن کے اپنے یوٹیوب چینل ہے بول نیوز پر جاپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تحریک لبائک کے ساتھ وابستگی رکھنے والے جتنے یوٹیوبرز نے ویڈیو بنائی ہے ان میں سے بہت ساروں کا تعلق میڈیا کے ساتھ نہیں ہے مین سٹریم میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے لیکن خیر یوٹیوب پہ آ کر وہ چینلیس بن گئے اچھی بات ہے محنت کی ان لوگوں نے حقائق کا ان کو نہیں پتا کہ میڈیا کے اندر کس قسم کا ایک بزنس چل رہا ہے اب ہر بندہ اٹھ کر اور بالخصوص سمی ابراہیم اور بول نیوز بھی حافظ سعید رزوی کے کندے پر بندوق رکھ کر اس کا مو کیا ہوا ہے پیمرہ کی طرف صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اس وقت مذہب کارٹ کھل رہے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کوئی وجہ نہیں تھی انہوں نے سوچا کہ چلو یہ والے شرلی ہم چلا دیتے ہیں اور یہ کامیاب بھی ہوگی اور یوٹیوب پر سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر تفسرے کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی واقعی یہی وجہ کہ ان کا چینل جناب ان کا لائسنس جو ہے معطل کر دیا اور سارے انکرز جو سمی ابراہیم صاحب اور جتنے انکرز ہیں بول نیوز کے اپنے یوٹیوب چینل پر جذباتی ہو گئے کہ جناب ہم تو تحریک لبائی کے لیے اپنی جان دے دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ لوگ کدھر تھے دھرنوں میں ان کو پہلے کیوں خیال نہیں آیا تحریک لبائی کا اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بول نیوز کس کا ہے شویب شیخ جو کہ ایک ایگزیکٹ سکینڈل آیا تھا اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے بہت بڑا سکینڈل تھا پاکستان میں جس میں جالی ڈگریوں جاری کی جاتی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے کرتود تھے جو آپ لوگوں نے اس وقت ٹی وی پر دیکھے بالخصوص جیو نیوز پر دیکھے تھے آپ لوگوں نے تو بول نیوز اس شخص کا ہے پھر سمی ابراہیم صاحب نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی کہ جناب بول نیوز کو آپ نے بہن کر دیا آٹھ سو خاندانوں کی روزی روٹی بند ہو گئی میں آپ سے سوال کرتا ہوں سمی ابراہیم صاحب جب بول نیوز میں ہمارے جو دوست کام کر رہے تھے سناباد بیوروں میں کراچی بیوروں میں لاہور بیوروں میں ان کو جب نوکری سے نکالا گیا ان کی تین تین مہینے کی تنخواہیں آپ لوگوں نے روک لی تھی تب آپ میں سے کسی اینکر نے اٹھ کر احتجاج کیا کہ جناب میں بول نیوز پر آج کے بعد پروگرام نہیں کروں گا جب تک جتنے ملازمین ہیں جتنے اینکرز ہیں صحافی ہیں ریپورٹرز ہیں پروڈوسرز ہیں ایڈیٹرز ہیں ڈرائیورز ہیں ان لوگوں کو انیلیز ہیں ان لوگوں کو سیزریز نہیں ملتی تو یہی بول نیوز جو ابھی یہ کارڈ کھیل رہے کہ جناب آٹھ سو لوگوں کی روزی روٹی بند کر دی اس نے خود سے سات سو آٹھ سو لوگوں کی روزی روٹی بند کی ہوئی تھی ان کے دفتر کے واہر کئی دن دھرنے ہوتے رہے تب یہ لوگ کدھر تھے اچھا میں بات کر رہا ہوں دوبارہ سعاد رزوی کی کہ یہی ہوا چلائی گئی ہے سوشل میڈیا پر کہ سعاد رزوی کے انٹریویو کے وجہ سے بند کیا گیا وجہ کچھ نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا تو ہم یہ والی جو مذہبی شرلی ہے یہ ہم چھوڑ دیتے اور انہوں نے چھوڑ دی بھرپور طریقے سے کامیاب ہو گئی ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے میں تحریک لبائی کے کارکن کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سگے ہیں میں سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی بات نہیں کر رہا اس میں بعد میں آؤں گا مینسٹری میڈیا کی بات کروں گا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی اس ملک کے اندر آج اتنا بڑا ایشو چل رہا تھا جس کو میں نے کور کیا کہ آن لائن ایگزیم سٹوڈنٹس کا سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ تھی کہ آن لائن ایگزیم کو لیا جائے پاکستان کے میڈیا نے اس کو کوریج دی لیکن اس طرح سے نہیں دی جس طرح سے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کو دی گئی وہ نواز شریف جو آج لندن میں آیاشیاں مار رہا ہے تو اگر آپ اس میڈیا سے امید رکھتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کا تجربہ کم ہوگا میڈیا کو سمجھنے کے حوالے سے دوسری بات تحریک لبیق تو دوہدہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس چار پانچ سال میں چلتی رہی بڑے اروج کے ساتھ دن بہ دن ترقی کرتی رہی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے کہی پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہی پر نہیں کر سکتے لیکن آپ کو کوریج تو دینا ہوتی ہے تب یہ بول نیوز سے لے کے جتنا ہمارا پاکستان کا مینسٹریم میڈیا ہے کہاں غائب ہو گیا تھا تو آپ لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا اس وقت بھی آپ کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کی یعنی کہ سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں یوٹیوب فیس بک جتنے چینلز ہیں کہ یہ ان میں سے کچھ چینلز بہت ہی زیادہ کوریج دے رہے ہیں بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو گئے تحریک لبائی کے ساتھ آپ ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں میں جن چینلز میں چینلز کا نام نہیں لوں گا اور میرے چینلز کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں ساڑھے آٹھ سو کے قریب اس پر ویڈیوز ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں دھرنے کے ٹائم بھی ریپورٹنگ کر رہا تھا اس سے پہلے بھی یعنی ایک سال میں جتنی ڈیولیپنٹس ہوتی رہی اس پر میں ریپورٹنگ کرتا رہا اب ہوا کیا میں اب تحریک لبائی کے ورکر کو اور سوشل میڈیا یوزر کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ہوا کیا کہ یہاں پر اب ریٹنگ ملنا شروع ہوگی کیونکہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا کہ علامہ خادم حسین گزوی جو کہ تحریک لبائی کے بانی تھے وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ایونٹ کے بعد اتنے چینلز ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگے کوریج دینا شروع ہوگے وہ کچھ اور دکھاتے ہی نہیں ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے وجہ سے ان کو ریٹنگ ملتی ہے ان کو پیسے ملتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میڈیا والا آپ کے ساتھ مخلص ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی آپ کے ساتھ مخلص کون ہے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اب حافظ سعاد رزوی ہو مریم نواز ہو بلاول بھٹو ہو مولانا فضل رحمان ہو عمران خان ہو ان میں سے کوئی بھی دودھ کا دھولا نہیں ہے ہم یہ کہہ دے کہ ان میں فرشتہ صفت لوگ ہیں فرشتہ صفت کوئی نہیں ہوتا فرشتہ صرف فرشتہ ہی ہوتا اگر ہم کہہ دے بھئی یہ فرشتہ صفت ہے اور ان میں ان پر تنقید کرنا جو ہے وہ آپ کو دائرہ اسلام سے نعوذباللہ خارج کر دیتی ہے اگر کوئی شخص ان کی اتنی طریف کرتا ہے وہ تحریک لبائی کی ہو پیپلز پارٹی کی ہو پی ایم ایل این کی ہو پی ٹی آئی کی ہو اور اس سے آپ کو اختلاف ہو کر بھی آپ اس کو ایکسپریس نہ کر سکے بیان نہ کر سکے اپنی ویڈیوز میں تو آپ یاد رکھیں ان کا مقصد صرف اور صرف مفاد اور پیسہ ہے اب میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ مجھے جو چیز بری لگے گی جو مجھے پتا لگے گا کہ نہیں یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے وہ کوئی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت ہو کوئی بھی مذہبی یا سیاسی لیڈر ہو تو پھر میں اس پر اعتراض کروں گا اس کا نام لوں گا اور یہ چیز بہت سارے لوگوں کو بالخصوص مذہبی جماعتوں کو میرا یہ جملہ بہت برا لگتا ہے تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحافی کا کام کسی کی ترجمانی کرنا نہیں ہے صحافی کی کام کسی کا ترجمانی کرنا کسی کی چاپلوسی کرنا نہیں ہے بلکہ حقائق کو سامنے رکھنا ہے اگر میں کسی مذہبی لیڈر کا یا کسی سیاسی رہنما کا انٹرویو کرتا ہوں اور میں اس کو جناب انٹرویو میں صرف اس کی تعریفیں کرتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں ان کے لئے لابنگ کر رہا ہوں اگر میں اپنے انٹرویو میں ان سے کروس کوئسٹنز پوچھتا ہوں کہ نہیں آپ کی پہلی پالیسی یہ تھی آج یہ ہے کل یہ ہونی چاہیے یہ والی پالیسی غلط ہے پہلے والی اچھی تھی آگے والی بہت اچھی ہو جائے گی اس طرح کروس کوئسٹن ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ جو بھی ہو آپ کے سامنے انکر آپ کو پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بندہ صحافت کر رہا ہے جنرلزم کر رہا ہے نہ کہ کاروبار کر رہا ہے جو بھی کام کرتے ہیں یوٹیوب پر میڈیا پر ظاہر سی بات ہے معاش کے لئے کرتے ہیں پیسو کے لئے کام کرتے ہیں لیکن کیلیبر بھی ہوتا ہے کوئی سٹینڈر بھی ہوتا ہے اور سٹینڈر کو چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے جو چاپلوسی کرے گا تعریفوں میں جناب پل باندے گا اور اندیں وا تعریفے کرے گا وہ آپ لوگ سمجھ جائے کہ وہ دو نمبر ہے فراڈ ہے اور رونگ نمبر آپ کہہ سکتے ہیں دوبارہ سے آتے ہیں ہم بول نیوز کے ٹاپک پر تو بھائی یہ تحریک لبائک اور حافظ ساد رزوی کے کندوں پر بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے سارا سارا ان کو یوز کیا جا رہے ایک قسم کا ان کا سہارا لیا جا رہا ہے آپ پہلے ان کو کیوں نیوز کرتے تھے اتنے چینلز بند ہوئے 24 نے اس کا لائسنس جو ہے سسپینٹ کیا گیا انہوں نے تو ایس طرح کا کوئی معاملہ نہیں بنایا تو آپ لوگ ہی کیوں بنا رہے تو اگر میں آخر میں یہ کہہ دیتا ہوں اگر یہ حافظ ساد رزوی کے وجہ سے پیمرا نے ان کا چینل سسپینٹ کیا ہے تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی اتنا ہی کوریج ملنی چاہیے ان کا بھی حق ہے وہ اس ملک کے شہری ہے ان کے پاس آئی ڈی کھارڈ ہے ان کی ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ سیاسی جماعت جس نے 22 لاکھ ووٹ لیے تھے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور روز بروز ان کی سوشل میڈیا پر جو ٹیم ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے اور وہ ایک مین سٹریم یعنی کہ اس جو اب کہہ سکتے ہیں قومی جماعت بننے کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے نکامی کامیابی ہوتی رہتی ہے جمہوریت کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے تو اس طرح سے اگر پیمرا نے یہ حرکت کی ہے تو یہ غلط ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے لیکن حقائق کو بھی ساندھے رکھنا چاہیے بول نیوز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور بول نیوز کس طرح سے حافظ سادریز بھی اور تحریک لبائی کے لوگوں کو یوز کر رہے ہیں ان کا نام لے کے جناب آگے ہو رہے ہیں پھر آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر جان بھی دے دیں گے سب لوگ جانوانے کو تیار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو یہ جانیں ابھی کیوں یاد آ رہی ہے اور اس وقت آپ لوگ کیوں خاموش تھے تو آپ لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھنا ہے سننا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کون چور ہے اور کون آپ کا ساتھی ہے کون آپ کا دوست ہے جو آپ کا زیادہ مخالف ہوگا آپ کو میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں مخالف سے مراد ایک تو مخالف بلکل پارٹی بن جاتا جس طرح جیو نیوز آپ کو پتہ یہ عمران خان کے بلکل خلاف ہے اس کی اچھی بات کو بھی بری بنا دے گا ایروائی نیوز پی ایملن کے بلکل خلاف ہے پی ایملن کی اچھی چیز کو بھی بری چیز بنا دے گا آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہے یہ بندہ بات کر رہے اختلاف بھی کر رہا ہے تو دھائرے میں رہ کے کر رہے اور اس کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے اختلاف کرنا ہے اس کو آپ ضرور سنیں باقی جتنے بھی آپ کو یہ مل رہے چاپلوسی کرنے والے اور جتنے بھی آپ کو تعریفے کرنے والے مل رہے یہ آج ہے تو کل نہیں ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں لکھے دے رہا ہوں ویڈیو میں بتا رہا ہوں یہ آج ہے اور کل بھاگ جائیں گے آپ لوگ کو چھوڑ کر اور اب آخر میں میں آپ کو کیا بتاؤں گا اور یہی تھا بول نیوز کے حوالے سے جتنے بھی آپ کو کنفیوزن تھی اور جس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے یہ سارا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے باقی کومنٹ سیکشن میں آپ کے لئے اوپن ہے کوئی کومنٹ کسی کا کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ ہر جمعے کو رات دس بجے اور ہر اتوار کو رات دس بجے میں کوشش کرتا ہوں اگر کوئی ایمرجنسی کام نہ پڑ جائے تو میں لائف آیا کروں گا اور اگر آپ نے کوئی سوال مجھ سے ڈریکلی پوچھنا ہو تو نیچے میرا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ لنکٹ ہے اس پر آپ جا کر مجھے میسج کر سکتے اور میں آپ کا سوال کا جو بھی میٹر ہوگا وہ میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد